بولٹن کا کرنگے آگاز شہر کے بارہ مقامات پر آت سے مویشی منڈیاں فال ہو چکی ہیں سادر ڈویین میں پانچ سیٹی ڈویین میں دو کین ڈویین میں ایک منڈی لگائے گئی ہے مورل ٹاؤن ڈویین میں چار مقامات پر منڈیاں لگا دی گئی ہیں اور شاہ پور کانجرا اور سگیاں مویشی منڈیوں کی رونقیں باحال ہو گئی ہیں ڈیکس وصولے بیوپاریوں اور جانوروں کی ویکسینیشن شروع نہیں ہو سکی مویشی منڈیوں کی شکایات کا اضالہ کرنے کے لیے بھی عملہ غائب ہے اور ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے بھی آگاہی کیمپ اور ناہی علاج کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود ہے مویشی منڈی میں جانوروں کی بہتات ہے اور خریداروں کی ادم دلچسپی بھی نظر آ رہی ہے آپ سو بتائیں کہ ببلو ڈبلو سونو مونو سب پہت چکے ہیں لیکن خریدار ابھی نہیں آئے شہر کے بارہ مقامات پر آت سے مویشی منڈیاں فال کر دی گئی ہیں سادر ڈویین میں پانچ سٹی ڈویین میں دو شبک کے کینڈ ڈویین میں ایک منڈی لگائے گئی ہیں شہر لاہور کے بارہ مقامات ہیں جہاں پر مویشی منڈیاں سجا دی گئی ہیں موڈل ٹاؤن ڈویین میں چوار مقامات پر منڈیاں لگائے گئی ہیں شاپر کانجرار سگیاں مویشی منڈیوں کی روانہ کے بہال ہو چکی ہیں ٹیکس بصولی بیوپاریوں اور جانوروں کی ویکسینیشن بھی شروع کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بیوپاریوں کی شکایات کا آزالہ کرنے کے لیے عملہ غائب نظر آ رہا ہے جبکہ شکایت کی جاری کے انچارج تک موجود نہیں ہے سو پیس پر عمل درامت کے لیے آگاہی کیمپ ہے اور نہ ہی علاج کے لیے ڈاکٹر جبکل آپ کو بتاتے چلیں کہ خریداروں کی ادم دلچسپی دیکھنے میں آ رہی ہی ہے ٹیکس بصولی بیوپاریوں اور جانوروں کی ویکسینیشن ابھی شروع نہیں ہو سکی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ جانور منڈیوں میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور بارہ موشی منڈیاں جو ہیں وہ فعال ہو چکی ہیں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ریپورٹرز اسمان علیم اور حسنین علک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بتائیے گا سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے کیا اقتامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے حسنین علک سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے رکھ کرتی ہیں اسمان علیم کا جی اسمان بتائیے گا کون سی موشی منڈی میں آپ اس وقت موجود ہیں کیسے انتظامات دیکھنے میں آ رہی ہیں آجی بالکل عزا کی آمد آمد ہے اور اسی حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو موشی منڈیاں ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپریشن کی جانب سے سجا دی گئی ہیں کمیشن لاہور کی خصوصی دعایات پر شہر کے بارہ مقامات پر یہ موشی منڈیاں جو ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپریشن کی جانب سے لگائے گئی ہیں جس میں بات کی جائے صدر ڈویین کی تو اس میں پانچ موشی منڈیاں سٹی ڈویین میں دو کینڈ ڈویین میں ایک موشی منڈی جو ہے وہ لگائے گئی ہے اسی طرح مارل ڈویین میں چار مقامات پر موشی منڈیاں جو ہیں یہ لگائے گئی ہیں شاہپور کانجرا پائن ایوینیو این ایف سی سوسائیٹی نس بیریہ ٹاؤن رائیوینڈ روڈ مانگا منڈی میں موشی منڈی جو ہے وہ نشتر کالونیبی میں بھی یہ موشی منڈیاں جو ہیں یہ سجا دی گئی ہیں چونکہ آج یہ موشی منڈیوں کا پہلا روز ہے تو اس حوالے سے انزامات یہاں پر مکمل دکھائی نہیں دیتے تحال میں سگیا موشی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر جو بجلی ہے اس کی فرامی تحال میٹرو پولٹن کارپورشن کی جانب سے نہیں کی گئی یہاں پر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے مسائل جو ہیں وہ بھی درپیش ہیں نہ صرف لاہور بلکہ جو پنجاب ہے اس کے ہیں اور یہاں پر دوسرے شہروں سے بپاری جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جو موشی ہیں وہ بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں لیکن تحال یہاں پر پانی موجود نہیں ہے بجلی موجود نہیں ہے جبکہ اگر موشی منڈی سگیاں کے داخلی راستے کی بات کی جائے تو داخلی راستوں پر جو گرد ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سمیتھ جو یہاں پر کیچڑ ہے اس کے کافی مسائل ہیں داخلی راستہ جو وہ خستہ حالی کا شکار ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ابھی ابھی جو کہ یہ موشی منڈی کا پہلا دن ہے تو یہاں پر جو خریدار ہیں وہ نہیں ہے گرمی کی شدت کافی زیادہ ہے بپاریوں کو یہاں پر اب بھی مسائل ہیں چارے کے مسائل یہاں پر درپیش ہیں پانی کے مسائل درپیش ہیں شامیانے جو ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپریشن کی جانب سے یہاں پر لگائے گئے ہیں جو کھرلیاں ہوتی ہیں جانوروں کے چارے کے لیے اس کا انظامات جو ہیں وہ بھی یہاں پر کیے گئے ہیں جبکہ جو شہری ان موشی منڈیوں کا روح کرتے ہیں ان کے لیے پارکنگ کے انظامات جو ہیں یہاں پر الگ سے وہ بھی کیے جا رہے ہیں لیکن اگر منڈی کی صفائی کی بات کیجئے تو داخلی راستے پر موشی منڈی سگیاں کے بلکل بھی صفائی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی پانی کے مسائل ہیں اور اسمیت بجلی کے مسائل یہاں پر اب بھی درپیش ہیں جی اچھا اسمان علیم یہ بتائیے گا کہ ایسو پیس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی کہ ایسو پی کرونا ایسو پیس کے حوالے سے خاص خیال رکھا جائے گا آج یہی شکایات آ رہی ہیں کہ ایسو پیس پر بھی کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا جی بلکل چونکہ موشی منڈی میں بیپاری آتے ہیں اور ان کو اتنی آگاہی جو ہے وہ نہیں ہے ایسو پیس کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو ماس کا استعمال یہاں پر نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ماس کا استعمال جو ہے وہ کمیشنر لاہور کی جانب سے ضروری قرار دیا گیا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بیپاریوں کے لیے منڈی میں داخلے سے قبل جو ویکسینیشن ہے اس کے عمل کو بھی یقینی بنانے کی ادایات دی گئی تھی لیکن اس طرح کے کوئی احکامات جو ہیں ان پر عمل درامت تحال ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہو سکتا ہے آج پہلا دن ہے تو ایک دو روز کے اندر یہ انزامات جو ہیں یہ بھی مکمل کیا جائے ہیں ایس او پیز پر عمل درامت بھی شروع کیا جائے چونکہ ابھی منڈی کے اندر رش بہت زیادہ نہیں ہے چند ایک جگہوں پر شامیانے لگے ہیں اور جانور جو ہیں وہ پہنچ پائے ہیں تو اس ویسے رش نہ ہونے کے باعث بھی یہاں پر جو ایس او پیز ہیں ان پر خصوصی طور پر جو عمل ہے وہ توہ دکھائی نہیں دے رہا رش جب بڑے گا تو تب ان منڈیوں کے اندر جو ہے وہ کرونا پھیلنے کا بھی خدشہ ہے جس کے پیش نظر نہ صرف بیپاریوں بلکہ شہریوں کو بھی جو ہے اپنی احتیاط برتنی ہوگی گھروں سے ماسک لگا کر یہاں پر آنا ہوگا اور اس سمیت جو ویکسنیٹی لوگ ہیں وہ زیادہ زیادہ منڈیوں کا روک کریں تاکہ کرونا کا پھیلاؤ ہے اس میں خاصی جو ہے وہ کمی واقع ہو سکے اس سمیت جو بیپاری ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پر یہاں پر ویکسنیٹن سینٹرز جو ہیں وہ آہ کائم ہونے چاہیے تاکہ بیپاری جو ہیں یہاں پر آ کر ویکسنیٹن کروائیں خود بھی کرونا سے بچیں اور دوسروں کے لیے بھی کرونا کا باعث نہ بنیں جی ٹھیک ہے رثمان علیم آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا شاپر کانجرہ مویشی منڈی میں اس وقت حسنین اولک موجود ہے حسنین آپ بتائیے گا شاپر کانجرہ مویشی منڈی میں انتظامات کیسے ہیں اور کیا انتظامات سے بیوپاری اور قریدار مطمئن نظر آ رہی ہیں جو رون کے ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں اور جو جانوروں کی آمد کا سلسلہ ہے وہ تھوڑا تیز ہو گیا ہے یہاں پر ہر قسم کے جانور موجود ہیں بڑے جانور چھوٹے جانور یعنی کے اونٹ بکرے چطرے ہر قسم کے جانور موجود ہیں اور یہاں پر جو داخلی راستے ہیں وہاں پر لوکل گورنمنٹ کی جانب سے ٹیکس تو وصول کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے عوض جو سہولیات ہیں وہ نا کافی ہیں جب ہماری بیوپاریوں سے اور خریداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر نہ ہی تو ان کے جانوروں کی ویکسینیشن ہوئی ہے نہ ہی ان کی ویکسینیشن ہوئی ہے اس کے علاوہ جانوروں اور جانوروں کے علاج موجود کے ساتھ ساتھ جو انسان ہیں انسانوں کے علاج موجود کے لیے بھی یہاں پر ڈاکٹرز کی جو سہولت ہے وہ دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو پبلک ٹوائلٹس ہیں ان کی کمی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر تھنڈا پانی میسر نہیں ہے یہاں پر بجلی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی نا کافی ہیں جو یہاں پر خریدار اور بیپاری آ رہے ہیں ان کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے یہ دعوے تو بہت کیے گئے تھے کہ اس دفعہ سب سے زیادہ ہم نے جو ریوینیو ہے وہ جنریٹ کیا ہے اور یہ جو جنریٹ کیا گیا ریوینیو ہے یہ منڈیوں کی بہالی اور اقدامات پر لگایا جائے گا یہاں پر آنے والے جو جتنے بھی خریدار اور بیپاری ہیں ان کو سہولیات میسر ہوں گی لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہاں پر جانور تو موجود ہیں یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ نہیں ہیں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر بیسک جو چیزیں ہیں یعنی کہ جو آج کل کووڈ چل رہا ہے اور جانوروں کی ویکسینیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جانوروں کی ویکسینیشن کے لیے بھی یہاں پر کیمپ لگائے گئے ہیں نہ تو یہاں پر انسانوں کی ویکسینیشن یعنی کہ بیپاریوں کی اور خریداروں کی ویکسینیشن نہیں کی جا رہی اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان کی ویکسینیشن بھی نہیں کی جا رہی اس کے علاوہ یہاں پر اگر خریداروں کی بات کی جائے تو یہاں پر جو خریدار ہیں وہ بھی کچھ ادم دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں بڑی کم تعداد میں یہاں پر خریدار دیکھنے میں آئے ہیں جس کی وجہ سے جو بپاری ہیں وہ بھی پریشان حال نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر منڈی کی ریٹس کی بات کی جائے تو ریٹس میں اس دفعہ کی جو منڈی ہے چھوٹا جو جانور ہے وہ تقریباً دس ہزار اس کا جو ریٹ ہے وہ بڑا ہے اور اگر بڑے جانور کی بات کی جائے تو وہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے مہنگا ہوا ہے جب بپاریوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے جو کاروبار ہے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور جانوروں کی جو پروریش کی گئی ہے ان کی جانب سے اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں اس وجہ سے جو جانوروں کی قیمتیں ہیں وہ بھی پہلے کی نسبت تھوڑی زیادہ بڑی ہیں اسی وجہ سے جو خریدار ہیں وہ ادم دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں بپاری جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی پریشان حال نظر آتے ہیں یہاں پر خریدار منڈی میں آتا تو ہے جانور خریدنے کے لیے لیکن جاتے وقت خالی حد لوٹ جاتا ہے کیونکہ کچھ ریٹس بڑھ گئے ہیں برحال یہاں پر جب ہماری انچارج سے بات کی اور بات کرنے کی کوشش کی ہم نے بپاریوں کے کہنے پر کہ ان کی شکایت کا ازالہ نہیں کیا جاتا تو جب ہم نے انچارج منڈی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان کی جانب سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا اور یہاں پر شکایت کے ازالے کے لیے جو عملہ کا کہا گیا تھا لوکل گورنمنٹ کی جانب سے وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے تاہم یہاں پر جو اقدامات ہیں وہ ناکس ہیں اور جو بپاری اور خریدار ہیں ان کی شکایت کے ازالے کے لیے جو یہاں پر کمیٹیا قائم کی گئی ہیں وہ سرے سے موجود نہیں ہے جو انچارج منڈی ہے وہ بھی یہاں پر کمیٹیوں کا عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے جو کہ شکایت کا ازالہ کر سکے بپاری اور سالین دونوں ہی پریشان نظر آ رہی ہیں سنین اولک اور عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود تھے آج سے منڈیاں سجالی گئی ہیں شہر لاہور میں بارہ مقامات پر یہ مویشی منڈیاں سجائے گئی ہیں مگر انتظامات نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بپاریوں کی شکایت کا عملہ بھی موجود نہیں ہے نہ ہی انچارج تاہینات کیے گئے ہیں ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے بھی آگاہی کیمپ ہے اور نہ ہی علاج کے لیے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ الو ایم سی سرکار کی آنکھوں میں دھول جھوکنے لگی ہے روزانہ چھ ہزار ریٹن کورا اٹھانے کے دعوے میں اتضاد قرائے کے تھکداروں نے وزن پورا کرنے کے لیے کورا کے نام پر تعمیراتی ملوہ پورا اٹھانا شروع کر دیا الو ایم سی سرکار کی آنکھوں میں دھول چھونک رہی ہے روزانہ اٹھانا بھی شروع کر لیا ہے اور اسی طرح سے بتائچارہ کہ الو ایم سی سرکار کی آنکھوں میں دھول چھونک رہی ہے معاملہ کیا ہے جان لیتے ہیں درے نایاب سے جی درے بتائیے گا مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پانچ ہزار سے جو ٹنیج ہے روزانہ کی اور اس کے بعد کورا اٹھانے کی کپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے اور جب یہ کورے کا بڑھان آیا تو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اس گراف کو بھی بنایا گیا لیکن جو ویڈیو منظریں آم پر آئیے ہیں جس میں یہ تمام لاہور ویس منجمنٹ کمپنی کے جو ٹھیکے جا رہے ہیں اور ان کے ڈمپرز ہیں اس کو کنسٹرکشن ویسٹ اٹھایا دکھایا جا رہا ہے اور ویسٹ نہ صرف اٹھایا جا رہا ہے بلکہ ڈمپنگ سیڈ تک بھی پہنچایا جا رہا ہے کنسٹرکشن ویسٹ جو ہے وہ قانون اور الڈی الڈیو لی امیسی کی کنٹریکٹ کے مطابق ممنوع ہے کنسٹرکشن ویسٹ کو آپ ڈمپ نہیں کر سکتے جبکہ یہاں پہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کنسٹرکشن ویسٹ کو اور ڈمپ کیا جا رہا ہے جس سے پانچ ہزار ٹن سے جو کپیسٹی ہے وہ چھے ہزار ٹن کو کروس کر گئی ہے ذرائع کے مطابق جزانہ دو ہزار ٹن جو ہے وہ کنسٹرکشن ویسٹ کو اٹھا کے ڈمپ کیا جا رہا ہے جو کہ خلاف زابطہ اور غیر کارنلی ہے لہٰذا الڈیو لی امیسی نے اپنی کاروائی دکھانے کے لیے اور اپنی پروگرس دکھانے کے لیے یہ منفی حربہ استعمال کا نشو کر دیا پنجاب کے وزراء مشیر اور پارلیمانی سیکیٹریز کی تنفاہوں اور الانسز میں دو کروڑ اکیس لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا محکمہ خزانہ پنجاب کے جاری کردہ وجہ دستاویزات کے مطابق وزراء مشیر اور پارلیمانی سیکیٹریز کی تنفاہوں میں ایک کروڑ تیرہ لاکھ اسی روپے کا اضافہ ہوا ڈیٹیلز لیں گے علی رامے سے جی علی بتائیے گا بلکل جو نئے مالی سائل کا بجٹ پنجاب حکومت نے پیش کیا اس میں ایک طرف سو وزراء کے خراجات اس میں بے ہوشتر با اضافہ بھی ہوا اور ساتھ اب ان کی تنخواہوں میں الانسز میں اور دیگر ان کی جو مرات ہیں اس میں بھی خموشی سے محکمہ خزانہ پنجاب میں بقاعدہ اضافہ کر دی تاری سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وہ اس حوالے سے کہ وزراء اور مشیروں کی تنخواہیں بڑی ہیں بہت شکریہ آلی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سیول سیکریٹریٹ ملاسمین نے کلم چھوڑ ہرطا کر دی ملاسمین کا سیکریٹریٹ علاؤنس میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ سیکریٹریٹ ملاسمین نے ہاؤس ریکیزیشن بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے سیول سیکریٹریٹ ملاسمین نے کلم چھوڑ ہرطا کر دی ہے مزید بات کریں گے قیسر کھوکر سے قیسر کھوکر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی پنجاب سیول سیکریٹ میں ملاسمین کی جو بھی طور پر جو ہے چھوٹے گریڈ گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تاکہ جو ملاسمین ہیں انہوں نے کلم چھوڑ ہرطا کی ہے اور اس کی فوٹیج بھی بنائی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہاؤس ریکیزیشن کو بحال کیا جائے اور جو سیکریٹ علاؤنس ہے اس میں پچاس فیصد سے لے کر اس کو سو فیصد کر دیا جائے اور تمام ملاسمین کی طرحوں میں خوری طور پچاس فیصد کے ساتھ سے اضافہ کیا جائے اور ان کا جو تمام مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائے ملاسمین کے اس حوالے سے وہ اپنی حضال کر رہے ہیں کیسے کھوکر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اور پنجاب حکومت کا شادی ہالز پر ٹیکس قتم کرنے سے ان کا شادی ہال نے پی آرے کو ٹیکس زیرو فیصد کرنے کی درپاس کی تھی پہلے ہی شادی ہال کو ٹیکس میں ریلیم دیا گیا ہے پی آرے کا کہنا ہے مزید ٹیکس نہیں دے سکتے بات کریں گے کیسے کھوکر سے کیسے کھوکر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل شادی ہال جو ہے انہوں نے پی آرے سے مطالبہ کیا ہے کہ جو شادی ہال کا جو ٹیکس ہے وہ زیرو پر لائے جائے لیکن پی آرے نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میکمہ خزانہ کو ایک مراسلہ لکھا ہے کہ شادی ہال کا مزید ٹیکس کیا ہے وہ کم نہیں کیا جا سکتا آرڑی کرونا کی وجہ سے شادی ہال کے ٹیکس میں ریلیف دیا گیا ہے مزید ٹیکس نہیں دیا جا سکتا ٹیک ہے کیسے کھوکر بہت شکریہ آپ کا میکمہ ایک سائز سے انٹرٹینمنٹ ٹیکس لے کر پی آرے کو دے دیا گیا ایک سائز افسرانہ سینما، تھیٹرز، فیشن شوز اور دیگر انٹرٹینمنٹ شوز سے ٹیکس مصول نہیں کریں گے پنجاب بھر میں تمام ای ٹی اوز اور انسپیکٹرز مطالقہ ڈیریکٹر ریٹ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے بات کریں گے علی ساہی سے علی ساہی بتائیے گا یہ بلکل پچھلے کئی سالوں سے جتنے بھی پنجاب بھر میں سینما سے، تھیٹرز سے یا کوئی بھی فیشن شوز ہوتے تھے تو وہاں پہ میکمہ ایک سائز کی ٹی نیجرٹی کو تائنات کی ہے وہاں سے انٹرٹینمنٹ ٹیکس کی مصولی کی گیا تھی گزشتہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی بیس فیشت سے کم کر کے پانچ فیشت کی گئی تھی جبکہ سینما انڈسٹری کو زکو محالی کا شکار ہونے کے لیے سے پچھلے دس سال سے انٹرٹینمنٹ ٹیکس وصول نہیں کیا گیا تھا اب جو حکومت کی جنب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ میکمہ ایک سائز سے انٹرٹینمنٹ ٹیکس جو ہے وہ لے کر پی آرے کو دے دیا گیا ہے اور اب روان مالی سال میں پی آرے کے جنب سے تمام سیتے سے سینما مالکان سے اگر کوئی فیشن شو ہوگا یا کوئی دیگر انٹرٹینمنٹ شو ہوں گے تو وہاں سے پی آرے تمام ٹیکس وصول کرے گی محکمہ ایک سائز کے تمام ایٹیوز کو تمام انسپیکٹرز کو متلکہ ڈیریکٹرز جو پوز کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان سے آہندہ دوسری ایٹیوز میں کام دیا جاتے گی ٹھیک ہے علی صاحی بہت شکریہ آپ کا مولٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے خاجہ سراؤں کے حقوق سلپ کرنا شروع کر دیا ہے فلاہ و بہبود کے مساواب پروگرام کی تحت بجٹ میں پچھتر فیصد کا کٹ لگا دیا گیا اس حوالے سے بتایا جو رہا ہے کہ بجٹ بیس سے کم ہو کر پانچ کروڑ اوپے مقتص ہو گیا ہے پنجاب حکومت نے خاجہ سراؤں کے لیے مقتص پانچ پچھتر فیصد کا کٹ لگا دیا ہے ڈیٹیلز لیں گے شاہد سپرا سے پنجاب حکومت کی جانت سے بھی خاجہ سراؤں کے حقوق سلپ کرنا کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے چونکہ پنجاب حکومت نے ایک پروگرام بنایا جس کو یہ نام دیا گیا کہ مساواد پروگرام کے تحت خاجہ سراؤں کی فلاہ و بہبود کے کام ہوں گے لیکن گرستہ مالی سال کے دوران اگر بات کی جائے تو بیس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی لیکن روہ مالی سال کے دوران اس میں پچھتر فیصد تک کمی کر دی گئی ہے دستویزات کے مطابق اگر بات کی جائے تو اب یہ جو بجٹ رکھا گیا تھا مساواد پروگرام کے لیے تاکہ جو خاجہ سراؤں ہیں ان کی فلاہ اور بہبود اور ان کو جو ڈیزرونگ ہے خاص طور پر جو کسی بھی قسم کا کام نہیں کر سکے تو ان کی امداد کی جائے سکے تو اب اس میں پچھتر فیصد کم کر کے بجٹ جو ہے وہ بیس کروڑ سے صرف پانچ کروڑ پر کر دیا گیا ہے ذرانی یہ پتا ہے کہ اگر لاہور کی بات کی جائے تو یہاں پچیس ہزار خاجہ سراؤں بستے ہیں جبکہ پورے صوبے میں پانچ لاکھ کے خریب خاجہ سراؤں موجود ہیں لیکن اب اس میں جو کٹ لگنے کی وجہ سے بجٹ انتہائی کم ہو گیا ہے اس پر سینئر رہنما خاجہ سراؤں سوسائٹی سائمہ برٹ نے یہ موقف دیا ہے کہ ماضی میں جو بیس کروڑ پر بھی مختص کیے گئے تھے یو ایٹی لاہور کے زیرے تمام انجینئرنگ طلبہ کی انٹری ٹیسٹ جواری ہیں انٹری ٹیسٹ کے لیے تین تیس ہزار چھہ سو انچاس طلبہ طالبہ میں اپلائے کیا مضیب بات کریں گے امران یونس سے امران بتائیے گا سمیت صوبے بھر میں انجینئرنگ کے شعبے میں داخلہ لینے کے لیے طلبہ طالبات کے انٹری ٹیسٹ کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور لاہور سمیت صوبے بھر سے تین تیس ہزار چھہ سو انچاس طلبہ طالبات جو ہیں وہ انٹری ٹیسٹ میں شرکت کر رہے ہیں آج سے یہ انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہوا ہے جس کے لیے لاہور سمیت صوبے بھر میں ایک سو بارہ امتحانی سینٹر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں یو ای ٹی کے زیرے احتمام ہونے والے اس ٹیسٹ میں پنجاب آزاد جمہو کشمیر اور گرگل بلتستان سے طلبہ طالبات جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں جبکہ انٹری ٹیسٹ کے لیے جو سینٹر ہیں وہ پنجاب میں ایک سو دس گلگل بلتستان اور آزاد جمہو کشمیرے ایک ایک سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے ہر روہ سال بھی ویچول یونیورسٹری کے جو امتحانی سینٹر ہے اس میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آن لائن نہ ہو رہا ہے شوہر نے بیوی کے اس اختام کو فیملی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے مزید بات کریں گے شاہین عطیق سے شاہین بتائیے گا سیول عدالت میں ایک کیس یہاں پر پیش ہویا ہے جس میں نکاح نامہ کے خانہ نمبر اٹھارہ میں جس میں بیوی کو طلاق کا حق دیا جائے یا نہ دیا جائے میرے پاس امجد موجود ہے اس سے ہم اس سوالے سے بات کرتے ہیں امجدی بتاؤ گے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ مرسد جو میری جس نے نکاح کر رہایا نا میرا اور اس نے وہ نہ خانہ خالی چھوڑ دیا اور اس کا فائدہ یہ نہ میری بیگم نے اٹھایا ہے تو اب آپ کے انصاف اس کے اب آپ کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں اور مجھے انصاف چاہیے جی آپ نے امجد کا جو ہے موقف زن کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے بقیدہ اپنی ججمنٹ بھی جو ہے وہ جاری کر رکھی ہے اس خانے کے حوالے سے میپر یہاں پر وسیم راجپورت ایڈوکیٹ موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے جو ہائی کورٹ کے طرف سے آرڈل جاری ہوئے ہیں اس حوالے سے معلوم کرتے ہیں آپ یہ بتائے گا کہ کیا عدالت کی ججمنٹ ہے جو یہ نکاح نامرہ اٹھارا کے حوالے سے جو دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کالم نکاح نامرہ جو کالم رٹھا رہا ہے اس میں بقیدہ طور پر لکھا گیا ہے شکر لکھی گئی ہے کہ اگر شوہر نے آیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حق تفعیص کیا ہے یا نہیں اس کو حق دیا ہے یا نہیں اس میں یس یا نو لکھا جاتا ہے اس میں یہ ہوا کہ نکاح خان صاحب نے اس میں کچھ بھی نہیں وہ بول گیا مارک کا نہ بول گیا یس یا نو کا نہ بول گیا میاں بیوی کے لڑائی ہوئی بیوی نے بیوی ویسے کوئی ہپچول تھی اس نے فوری طور پر وہ اپنا فیدہ اٹھایا اور اس میں کچھ شرائط بھی اس نے لکھوا لی کہ مرد مردیں مجھے اطلاع کا حق بھی دیا اور ساتھ ایک مکان اور گھر بھی ساتھ لکھ کے دیا ساتھ پانچ تولے سونا بھی لکھ دیا یہ تینوں چیزیں اس نے فوجری کر لی اس میں ہوا یہ کہ آنر برکول ہوری کورٹ کی ریسینڈی دوہزار اکیس میں ججمنٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جتنی بھی شرائط نکاح نامہ کے اندر لکھی جاتی ہیں اٹھارہ انیس جو قالم ہے وہ جو شرائط ہیں وہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور یہ غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی کسی قسم کا کوئی اگر اس طرح کا ایشو بنتا ہے کوئی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور غیر شرعی ہیں اور غیر قانونی ہیں شرائط جی آپ وسیم راجپود ایڈوکیٹر ہیں ان کا جو موکلوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ خانہ نمبر اٹھارہ ہیں آیا حتیق بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ سے یہ بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہے دیکھتے رہیں سٹی پارٹیٹو